پاکستان میں کرونا کے حملے تیز جامحک افراد کی تعداد چالیس ہو گئے سندھ نے چادہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں گیارہ گیارہ ہلاکتیں گلگت بلتستان میں تین بلوشستان میں ایک شخص جان کی بازی ہارا چوبیس گھٹوں میں مزید دو سو اٹھاون کیسز ریپورٹ متاسع افراد کی تعداد دو ہزار سات سو آج ہو گئی ایک سو تیس مریض سے ہتیا پنجاب میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کم سٹاف کے ساتھ ٹیکسٹائل، سپورٹس، پارما انڈسٹری کو کھولنے کی اجازت طبعی آلات، لیدر، آٹو پارٹس بنانے والی کمپنیز بھی کھولی رہیں گی ٹھوٹ، سبزیوں اور گوشت کی مسنوات کی سنتوں کو بھی کھولنے کی اجازت لوگ ڈاؤن کے تباہ کو نسرات سے بچنے کے لیے زراد کے شعبے کو کھولنا ہوگا وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ کہتے ہیں خطے میں غربت کی بڑی شرعہ کے باعث متوازن اقدمات کرنے ہیں کرونا کی روکسام اور پھوک سے لوگوں کو بچانا ہے پاک فضائیہ کا ٹرانسپورٹ بیڑا امدادی سرگرمیوں میں پیش پیش ایران سے آنے والے زائرین سیون تھرٹی تیارے کے ذریعے سکردو منتقل ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق سیون تھرٹی تیاروں کے ذریعے چین سے کئی ٹن امدادی اور طبعی سامان بھی لائے جا چکا ہے کرونا وائرس کے اسٹرات کھلاڑی گھروں تک محدود وومن فرکٹ کائنات حفیظ فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے کوشن گھر پر فیزیکل ٹریننگ شروع باز کھلاڑی امدادی سرگرمیوں میں پیش پیش سابق کپتان سرکارات احمد نے آمیر لیاکس حسین کے حمراہ ضرورت مندوں میں مریانی تقسیم کی کراچی گلبرگ میں دھاگے کی فیکٹری میں لگی آگ پر کابو پا لیا گیا فائر برگیٹ کی چار گاڑیوں اور تین واتر ٹینکر نے اندادی کاموں میں حصہ لیا اور وطن کے شہیدوں کو ٹھرینی فور نیوز کا سلام تھلس سے تعلق رکھنے والے پاک فوش کے جوان حفیظ عمرو کی آج پانچ مئی ورسی منائی جا رہی ہے اہلے خانہ کو اپنے پیارے کی قربانی پر آج بھی فخر ہے موسیقی